یہ بھی کوئی پاکستانی ہوگا جو سچ بتائے گا آپ کو اگر آپ اس زد کے اوپر اڑ گے کہ ہندوستان پاکستان نہیں آئے گا تو ہم ہندوستان سے میچ نہیں کھیلیں گے ہائیبریڈ موڈل پہ بھی نہیں کھیلیں گے تو آپ سے چیمپین ٹروفی ہی نہ چھنجے اس ملک سے چھین کے آئی سی سی کسی اور ملک میں نہ کروا دے پچھلے دنوں کی بات ہاں ہمارے جتنے ممالک عرب ممالک جتنے بھی ہیں مسلم ممالک ہیں بیس پچیس سعودی عرب میں بھی کٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میٹنگ ہے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ نظر آئی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سال بعد آگے اگر آپ نے یہ ہی کرنا چاہیے تو گھروں میں بیٹھ کے کہہ تو بھئی میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں مجھے ملانا صاحب جہاں میں سپارا پڑھنے جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ اپنے ٹی وی میں جو ہے نا پانی ڈال دو جا کے ٹی وی دیکھنا حرام ہے اور تمہارے مابب تمہیں کچھ کہیں تو تمہیں سوام بھی لے گا وہ چیز کو لے کے یعنی کہ ہمارا دماغ یہ بنا دیا گیا تھا آج وہ مولانا صاحب کا اپنا چینل ہے اور وہ ٹی وی کے اوپر بہت بڑے لیول پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں نینے کرتے ہیں یہ وہ مولانا صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں روکتے ہیں ٹی وی دیکھنا مولانا صاحب کو ملے اور کہیں کہ مولانا صاحب آج آپ کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں مولانا صاحب پانی ڈالنا بنتا بھی بتائیں گروبت ختم کرنے کا کوئی پولیسی حکومت نے ابھی تا کوئی بتائیا آپ کو کہ ہمیں آرے پاس یہ پولیسی ہے گروبت ختم کرنے کے لیے غریب کو ختم کرتے ہیں مجھے کسی نے جیسے پوچھا یار اصلی شہر کی نشانی کیا ہے اچھا میں کہا وہ مل دے ہی نہیں نیسنگرو پاکستان کے اندر جو مول بھی ہوتے ہیں وہاں کے جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسہ کے اندر ان کو کیا کیا سکھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے ویڈیو ہے ریل انٹریرمنٹ ٹی وی کا تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ریکشن کا کوش خرید سکتے ہیں جس کا پرائیس ایک ہزار روپے میرا واٹسپ نمبر آ رہا اگر آپ کوش خریدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں جس مولک کو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے خلاف ہے یا ہندوستان اس کے خلاف ہے ہندوستان تو طاقتور کے ساتھ ہے تو اس مولک نے ہندوستان کو ایوارڈ دیا اور خالی ایوارڈ نہیں ہے ہائیس سیول ایوارڈ جسے کہتے ہیں وہ بلاد یہ جو انسا دوبائی دیتا ہے پراہم نیسٹر نے اندر موڈی کو سودیا ریبیا دیتا ہے جیت پھتا نہیں کون کون سی کنٹری دیتی ہے اور وہ مسلمان کنٹری ہیں وہ کوئی ہندو یا سکھ کنٹری نہیں ہے یا انگریزوں کی یا کریسٹن کی کنٹری نہیں ہے وہ مسلمانوں کی کنٹری ہیں جنہیں ہم بہت بڑا مسلمان کنٹری مانتے ہیں وہ موڈی کو ایوارڈ دیتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جنہوں نے ایوارڈ دیئے ان پر تو فتوے لگنے چاہیے سب ہندو کو ایوارڈ دیتیا ہندو کو آپ سمجھے اچھی بات دار رہے ہیں اور پچھلے دنوں کی بات ہے ہمارے جتنے ممالک ہے عرب ممالک جتنے بھی ہیں مسلم ممالک ہیں سعودی عرب میں بھی کٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا جی یہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میٹنگ ہے وہاں پہ ایک ہی نظر آئی ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سال بعد آگے اگر آپ نے یہی کرنا چاہیے تو گھروں میں بیٹھ کے کہتو بھائی 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 گھروں میں بیٹھ کے اگر آپ یہ جا کے کہنا تھا گورنمنٹ کا پیسہ بھی لگایا میری جیبوں میں سے بھی پیسہ گیا ان کے جیب میں سے گیا ہے آپ کی جیب میں سے گیا ہے لوگ ساتھ گیا ہے دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ سب میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی فلسطین پہ یہ نہیں ہونا ہم تو اسلامی کنٹریوں کے سپر پاور ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی کنٹری پہ آج بھی آئے گی تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو آج پوری دنیا میں پچھلے بیس سالوں سے رسوہ اور زلیل صرف مسلمان ہی ہو رہا ہے آپ پوری دنیا میں جتنی بھی مسلمانوں کی کنٹری ہیں آپ وہ ایک سائیڈ پہ کریں اس کے بعد جو غیر مسلم کی کنٹری ہیں وہ ایک سائیڈ پہ کریں تو پچھلے بیس سالوں میں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے ترقی بھی کی ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں وہ پورا جو ہے نا انہوں نے ڈویلپ ہو کے دکھایا ہے لیکن مسلمانوں نے صرف تبائی صرف بمباری صرف جنگیں اس کے علاوہ کوئی کام کیا ہے مجھے بتائیے اگر سعودیہ ریبیا کی بات کریں یو اے کی بات کریں وہ اپنے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ لا رہے ہیں جو چیز ہے وہ ڈیویلپ کیسے ہوئے ہیں سب یہ بھی دیکھیں پوری دنیا کے جنہیں ہندو کرسچن یہ کہا جاتا ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے سب سب نے آکے اسے ڈیویلپ کیا ہے اگر وہ بھی کٹر مسلمان بنے ہوتے نا اس ٹائم وہ کہتے ہیں ہم مہلا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اتر ایک بیلڈنگ بھی نہیں بنی تھی یو ایمی ایسے ہی ہے اور دیکھیں ابھی ریسنڈلی حبری ہے بہت سے لوگ جانتے ہوگے آپ کو بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں سعودیہ ریبیا میں کن سنگنگ کنسرٹ ہوا ہے میوزیکل کنسرٹ ہوا ہے ہمارے پاکستان نہیں میں نے وہ دیکھا اس کو میرا کزن تھا میں نے لائیو شو بھی دیکھا چکا کر گئی لیکن یہ چیز نہیں لگی کیونکہ اسلامی کنٹریز ہے وہاں پہ اور ہمارا مین مرکز ہے وہاں پہ یہ ہمارا پچھلا مین مرکز ہم اس کو رو رہے ہیں کہ اس پر کوئی قبضہ نہ کریں اس کے اوپر اس کو حلی کریں فلسطین کو پیدل مقزد کے اوپر کوئی حملہ نہ کریں اس کی افاظت کرنی ہے جو جانجمن ہے اس کو تو پاک رکھ سکتے ہیں ان چیزوں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے دبائی میں یہ وہی بات کر رہی ہے کہ بھائی ادھر جو کنسرٹ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی کہ انہیں ان کی گورنمنٹ سے زیادہ پتے ہیں نہیں نہیں صاحب یہ غلط باتیں ہیں دیکھیں مکہ اور مدینہ یہ دو جگہیں ایسی کہ جہاں پہ کوئی کنسرٹ نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سوڈیا ریبیا بہت بڑا چھوٹا سا نہیں ہے اس کی اب کئی جگہیں ایسی جنہیں جدیر ٹیکنولوجی کے ساتھ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سلمان خان صاحب کا بھی شو ہوا تھا ادھر ادھر اور بھی بہت بڑے سوپر سارب آنے لگے ہیں ادھر فیمیل جو ہے نا پہلے جینز نہیں پہن سکتی تھی اب فیمیل نے جینز پہننا چکتی ہے اب ڈیونگ کرتی ہیں فیمیل کے ڈیونگ بھی کر سکتی ہیں اب انہیں بھی شعور آنا شروع ہو گیا یہ وہ ملک کی بات بتا رہا ہوں سودیہ ریبیا جس کے بغیرہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو وہ بھی اب جدیر ٹیکنولوجی میں آگئے ہیں جیسے آپ نے بولا واقعی میں جا رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ پاکستان میں ہم جدید مذہب کی طرف جا رہے ہیں جیدر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وی پی این حرام ہے مجھے وی پی این آپ کو سادھا الفاظ میں بتاؤں گے بھائی یوٹیوب یا جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں آپ وی پی این کے دروں نہیں دے سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے تو ہم ٹیکنالوجی سے پیچھے نہیں رہا جائیں گے بھائی جن بلکل پیچھے رہا جائیں گے کیونکہ ہم نائنٹین فورٹی سیون والے مدے پہ آج بھی کھڑے ہیں ہم انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان ازاد ہوا تھا نا جب پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہو جا کے ٹی وی دیکھنا حرام ہے اور تمہارے مابب تمہیں کچھ کہیں تو تمہیں سوام بھی لے گا اچھی اس کو لے کے یعنی کہ ہمارا دماغ یہ بنا دیا گیا ہوتا آج وہ مولانا صاحب کا اپنا چینل ہے اور وہ ٹی وی کے اوپر بہت بڑے لیول پہ آتے ہیں بیٹھتے نینے کرتے پہنتے ہیں یہ وہ مولانا صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں روکتے ہیں ٹی وی دیکھنا حرام ہے ٹی وی میں مولانا صاحب کو ملے اور کہیں کہ مولانا صاحب آج آپ کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں جی مولانا صاحب پھر پانی ڈالنا بنتا بھی کیونکہ انہوں نے دیکھے نا کہ ہر ان لوگوں پہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے غلط چیزیں بتائی ہیں اسلام کو ہر بندے نے اپنے فائدے کے لیے یوز کیا ہے اسلام کو اس طریقے سے یوز کیا ہی نہیں گیا جس طرح اسلام تھا اگر اسلام کو دیکھے کسی بھی مولانا کو دیکھ لو اس کے پاس کوئی حدیث ہوگی کوئی قرآن کا ترجمہ ہوگا وہ اپنے مطلب سے کیا ہوگا جینمن والا کسی کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کوئی اور کوئیسٹن آپ کے مائد میں میرے پاس سوال ہے تو بہت لیکن آپ کا ٹائم شورٹ ہے مجھے بتائیں غربت ختم کرنے کا کوئی پولیسی حکومت نے ابھی تا کوئی بتائیا آپ کو کہ ہم ہارے پاس یہ پولیسی ہے غربت ختم کرنے کے لیے غریب کو ختم کرتے ہیں مجھے کسی نے جیسے پوچھا یار اصلی شہر کی نشانی کیا ہے اچھا میں کہا وہ مل دے ہی نہیں یہ مقصد یہ ہے کہ وہ ملے گا یہ یہی کچھ باتیں ہیں کہ مجھے مجھ سے قومت کی گورنمنٹ کی کوئی پولیسی بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی بات کی ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائیف جی کے مطلب لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے اس کو نیٹ کو برباد کر دیا تھا پچھلے دنوں کتنے لوگوں کو ابھی بھی نہیں چلتا جنیٹ کو غرابی کی طرف لے کے جانا نا غربت کا کیا حال ہے غربت کے لیے کیا پولیسی بنائی ہے میری اپینین مانے نا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کنٹریز جو ڈویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اسلامی سعودی آریبیا کو دیکھ لیں انڈونیشیا کو دیکھ لیں یوں ای کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کی دنیا اس سے کئی آگے چلی جاتی ہے ہمیں تب یاد آتا ہے یہ ہی تو ہماری وجہ ہے کہ ہم دیکھیں مسلمان ہونا یا دین پڑھنا یہ کوئی بری بات نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن دین وہ پڑھو جو حق اور سچ والا دین ہے یہ وہ والا دین نہ پڑھو جو مولویوں کا اپنے فائدے کا ہے کیونکہ ان سب مولویوں کی اپنی فرنچائز ہے کوئی شیعہ بن گیا ہے کوئی سنی بن گیا ہے کوئی واپی بن گیا ہے اب جو شیعہ ہوگا اس کی پانچ سو فرنچائز ہوں گی جو واپی ہوگا اس کی بھی پانچ سو فرنچائز ہوں گی اور دین ان سب نے اپنے طریقے کا بنا لیا اپنی کتابیں بنا لیا ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کافر بھی پہلے ہم نون مسلم کو کافر کہتے تھے اب تو پاکستان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر فتوہ لگا دیتے ہیں یہ کافر آئیے اگر وہ ایک دوسرے کی بات مان لیں گے تو نوٹ آنے بند ہو جائیں گی ان کی ساری فرنچائز بند ہو جائیں گی ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی ان کا پیسہ بند ہو جائے گا تو اس لیے شیعہ سننی کی نہیں مانتا سننی شیعہ کی نہیں مانتا واپی اس کی نہیں مانتا تو یہ سارا ہمارے مذہب کو مزاق بنا کے رکھ دیں ٹھیک ہو گیا چلیں ٹاپک اوپر آتے ہیں ابھی جی ٹونٹی کی برادیل میں میٹنگ جو چل رہی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی چائنہ کے بارے میں جی میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ نونسا کے انڈین پرائنی سر اور چائنہ کے جو پریزنٹ ہے آپس میں ملیں گے ملاقات ہوگی لیکن ابھی تک میٹنگ نہیں ابھی تک خبر نہیں آئی چائنہ کے جو وزیر خارج ہے نا ان کے ساتھ ہندوستان کے رشی صندت کی ملاقات بھی ہوئی ہندوستان کے ہاں بلکل ڈاکٹر جے شنکر کی جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی بات بھی لیکن چائنہ کے جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ مجھے نہیں لگ رہا کوئی میٹنگ ہوئی ابھی تک ہی میں بات بتا رہا ہوں لیکن آگے میٹنگ ہو بھی سکتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بھارت کے جو پردار منتری ہیں اور چائنہ کے پریسیڈنٹ ہیں ان کی میٹنگ ہو سکتی ہے اور آنے والے سمیں کے اندر آپ دیکھیں گے چائنہ اور بھارت کے جو سیوہ بیوات کو لے کر چیزیں چل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں حد تک سالو بھی ہو جائیں اچھا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں مولوی ہیں کٹرپنتھی ہیں وہ اسلام کو دکھاتے ہیں جیسا کہ یہاں پر عبیدلی بتا رہے تھے کہ بہت سارے مولوی ہیں پاکستان کے اندر جو لوگوں کو سیاہ سننیم بار دیتے ہیں اس کے بعد میں بریل بھی وہاہ بھی بار دیتے ہیں اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری سیکٹ ہیں ان میں بار دیے جاتا ہے اس کے بعد میں ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور اسی ایموسنز کا فائدہ اٹھا کر وہی مولوی کرو روپے کماتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرے کو مارنے بھی کام کرتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کے اندر کامن ہے اور یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں یہ سب باتیں ہر ایک پاکستانی جانتا ہے لیکن اس کو یہی لگتا ہے کہ بھئیہ ہم وہاہ بھی ہیں تو ہم سب سے اچھے ہیں ہم سیاہ ہیں تو ہم سب سے اچھے ہیں سننی جو ہیں وہ ہم سب سے اچھے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں جب یہ لوگ کافر کافر کرتے رہتے ہیں تو مجھے بہت ہسے ہی آتی ہے کہ بھائی بریلوی والا تو وہابی والے کو کافر کہتا ہے وہابی والے تو بریلوی والے کو کافر کہتے ہیں دیواندی والے کو کافر کہتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو جب کافر کہتے رہتے ہیں تو بھائیہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں آپس میں ہی معاملہ نے پٹا لیا کرو پاکستان کے اندر جو مدرسے ہیں وہاں پر کٹر جہاد پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے خلاف جانا پڑھا جاتا ہے لیکن جب وہی ٹیکنالوجی پوری دنیا یوز کرنے لگتی ہے تو اسی کو گھما پھرا کر حلال کر دیا جاتا ہے اور یہ سب پاکستان کے اندر بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے ایک ایک جامپل یہاں پر عابید علی نے دیا کہ کس طریقے سے ٹی بی دیکھنا منا کیا جاتا تھا اس کے بعد میں کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ وہی مولوی اور ملہ جو ہے وہی یوٹیوب کے اوپر آپ پروچن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئیہ یہ سب کچھ صحیح ہے تو یہ لوگ دوگلے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر مت آئیے اس طریقے کے لوگ اگر آپ کو بھی بھرکماتے ہیں تو جاہر سے بات ہے آپ ان سے دوری بنا لیجئے کہ یہ بھئیہ کہ آپ جس طریقے سے جینا چاہتے ہیں جیئے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ جینا ہے جی ٹونٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بہت ہی اچھے اس طرقے کے اوپر برزیل کے اندر ہوئی بھارت کا وہاں پر اچھا خانسہ آپ کو ایک ورچہ سے دیکھنے کو ملا جہاں پر امریکہ بھی بھارت کے پتھان مندری کو تھوڑا بھاو دے رہا تھا اس کے لاؤں برزیل نے اپنے پاس میں ان کو بٹھایا تو یہ رکھا تھا کہ آج کا جو بھارت ہے اس کا آسٹت پوری دنیا کے اندر کیا ہو چکا ہے ویڈیو کا اچھا لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جہیں جہبال